سلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب لوگ کو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیویں کافی زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہیں شروع سار تک دیکھئے گا چینل پہنے یا چینل کو بھی لائے سے سکرائب کر لیں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے ان بس میں ہم جو ہے اپنے منی زوم میں جو ہے گوٹس کی انٹری کرنے والے ہیں فیلال تم دو تین لاکھ کے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءالوز کو زیادہ کریں گے تو دوستو یہ والی جو جے گ ہم نے گاس لگانے کیلئے دیکھا میرا سیڈ کر لی ہے تو کل سے یہاں پر گاس رہا بھی لگ جائے گا اور دوستو وہ والی جو وائر کی اوپر جو وائر لگاتے ہیں وہ بھی انشاءالوز کل وہ لگ جائے گی وہ لے کے آ چکے ہیں ہم اور دوستو بقریوں کا سین ایسا ہے کہ ماز وہ لڑکے نے کیا بولے کتنے ٹائم دکھا جائیں گی کال اس نے وہاں سے کارگو کروائی ہیں کال تک چوستو وہ بقریوں میرے بھی مارے منی زوم میں آ جائیں گی بقریوں کا ہم رکھیں گے جس دوستو یہاں پر جو ہے ہم گھر ویرہ بنائیں گے فیلال مطلب یہاں پر تو رات کی ٹائم نہیں ہوں گے لیکن دن کے ٹائم ان کو یہاں پر ہی چھوڑیں گے کیونکہ یہاں پر گھومنے پھرنے کے لئے اس چاچی خاصی جائے گے تو انشاءالوز کل یہاں پر ہی مطلب دن کے ٹائم ہی در ہوں گی اور رات کے ٹائم ہم نے وہ جو ساتھ جو نہیں اس کا گھر ویرہ بنائی وہ ان کو درکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ رات کے ٹائم یہاں پر کافی درہ سردی ہوتی ہے تو ہم ان کو کھولے میں یہاں پر نہیں رکھ سکتے ان کے لئے ایک پرابر جائے گا ہم نے بنائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ وہ ان کو رکھیں گے تو ماز پھر یہ کام وہ تمہارے ذہنے ہے ٹھیک ہے نا ان کا بس ہم نے صحیح طرح سے خیار رکھنے کچھ ٹائم تک وہ آدمی بندے کو بولا ہوئے نا وہ بھی آجائے کام پرابر کو ان کا خیار رکھے گا ٹھیک ہے نا کچھ ٹائم لگے گا بس یہ منیل سیٹ ہونے میں اس کے بعد آپ فری ہو جاؤ گے ٹھیک ہے وہ پھر مійсьان بندہ ہی سارا کام کرے گا کیل�ah انشاءاللہ ہمارے مینزوں کا جو کام تقریبا ختم ہو چکے تقریبا 90% اور 10% رہ گئے انشاءاللہ دو سے آب لوگوں نے جس جس چیز کے بارے میں کومنٹ کر کے بتائیں وہ اپنے میڈریزون پ تو ہمیں آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ میں اور کس کس چیز کی میڈز vyمنٹری کرنی چاہیے انشاءاللہ جس جس ح supplies جس حسین کے بارے میں ہم اپنے میڈریزون پ سے رکھیں گے ساری انشاءاللہ کے بدا کیا ہم س سائٹ پر بھی ہوں گے اور اس سائٹ پر بھی جو ہے ساری کیجز پھر ہم وہاں تک بنائیں گے تو کیجز مطلب بہت سارے یار بنانی ہے لیکن کام بہت زیادہ ہے کیوں کیونکہ بھی مجھے یہاں پر میری زوم میں بھی ٹائم دینے ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ اپنے ماشر کیجز کو بھی دیکھنے ہوتا ہے تو کافی زیادہ جو میری زوم میں جائے فاسٹ انٹری مفاسہ کی ہو جو کیا جو مفاسہ آجا جو مفاسہ آجا جی کیا لیٹ یہ سیو ٹھیک ہو دوستہ مفاسہ جو میری ایک آ مواز کی اوپر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے مفاسہ ہاں بیٹھا ہوئے جی نیچے مفاسہ کتنی شریفوں کی طرح بیٹھا ہوئے اگر یہ میری زوم میں کوئی اور آ جائے نہ دوستو کسی کو نہیں چھوڑتا یہ بھائی کمین کر کے بتائیں گے یار ہم میری زوم میں جو اور کون کون سے پرندے ویرا باڑھ ویرا لاک رکھے انشاءاللہ جس چیز چیز کا آپ لوگ نے بولا ہم اب لاک اپنے میری زوم میں رکھیں گے پہلے ہمیں سپورٹ کی ریسن چلا آگے بھی اس طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں وہ رہت ہے کہ بھائی آپ اپنے میٹھو کو بہر کیوں نکالتے پہلے نکالتے تھے دوستو یہ جو ہے پہلے ہمارے ساتھ تو بلکل ٹیم ہوئے تھا بھی اس نے سین ایسا کیا بھی بلکل وائلڈ ہو چکے آج بھی اس کی میناخن ویرا کاٹ رہا تھا کیوں کافی طرف بڑے ہو گئے تھے آت کی اوپر جب ہم بٹھاتے ہیں تو کاٹتے ہیں آگے سے مطلب صحیح نہیں لگ رہے تھے اس کے س دوست سے بھاگے ایسا ہے کہ مطلب بڑی دور سے ہم نے جو ہے اس کے ہم نے پکڑ کے میں نے اس کو لائے ہے یقین کریں میرے ہاتھ کے اوپر بھی چھوٹ لگی ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیک کریں جو پر یہ اس سائٹ پر یہ تتنی زور سے مجھے مطلب کاٹا ہے نا کہ میں نے اس کو ادھری چھوڑے آگے سے بھاگے بڑی مشکل سے ہم نے مطلب تین چار لڑکے میرے ساتھ اور سے تو ہم نے اس کے پر بڑی مشکل سے اس کو پکڑے ہوئے یہ بلکل ٹیم پہلے اس طرح نہیں بیج میں سے اس کو ٹائم ویرہ نہیں دے سکے تو جس کے بعد یہ بلکل وائلڈ ہو گیا ہو چکے یہ چیک کریں یہ ابھی کیسے کاٹ رہے ہیں یہ چیک کریں اب اس میں یہ آگتیاں چکی ہیں اب آپ لوگ یہ بتائیں اب اس کو باہر نکالنے کے لائک یہ ہے یہ نہیں ہے شریفوں کی طرح رہے تو 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 یقین کریں اس کو بھی ہم ادھر اپنے ساتھ لے گماتے پھر آتے جس طرح پہلے کرتے تھے لیکن یہ اس نے شیطانیاں شروع کر لی ہیں اب آپ لوگ بتائیں اس کو کیسے باہر نکالنے مسئل نہیں کر رہا کرو نا یہ دیکھ کریں بسی طرح خود کو زمی کرنے لگ جائے گا اگر اس کو زیادہ ہم نے وہ کیا تو اس کو بلکل چھوڑ دیئے اس کو میں نے اپنی اس کے اپنی حالت کی چھوڑ دیئے میں نے بولا یار خود اتکم سے کم نقصان دو نہ پنچائے دوستو آپ لوگی بتائیں گے یار پھکیا کریں کہ بہر رہیں گے بھائی ایک نام ٹینگو رکھ لیں ایک نام مہنگو رکھ لیں یقین یعنی بہت اچھا مجھے یہ نام لگے ان دونوں کے تو آج کے بعد اس کا نام ٹینگو اس کا نام مہنگو ہے ٹھیک ہے نصیب کیا کہتے ہیں ان کے نام یہ صحیح ہے نا ٹینگو اور مہنگو دوستو آج کے بعد ان کے دونوں کا یہ نام ہے ان کو جاؤ ان کے آگے ڈالو ان کے خوراک ویڈا ڈالو دوستو یہ مرچن جو ہے نا کافی شوک سے کھاتے ہیں نا ان کو ابھی ہم دن کے ٹائم اپن ویڈا ڈال دیتے ہیں بس ان کو مسلب یہی سین چلتا رہتے ہیں دوستو اگر ٹائم بیس فیٹ ویڈا ڈالو یہاں پر دوستو کچھ آواز آ رہی ہے شا دوستو میں کہاں کہاں ڈونوں کو یہ چیک کریں کیسے مشکل مشکل یہاں پر راستے ہیں اب اس کو پھر ڈوننا پڑے گا یہاں پر دوستو جگین کریں یہ چیک کریں بہت بڑے بڑے یہاں پر دراستے ہیں اب اس کو ہمارے آئی مشکل مجھے نہیں لگتا کہ وہ آج ماری پکڑ میں آئے گا یہ چیک کریں کیسے بڑی بڑی جاڑنی ہیں ٹینگو کوئی آواز بیرہ بلکل بھی نہیں آ رہی جو یہاں پر لوکل یہاں پر جو رہنے والے پرندے ہیں صرف ان کی آواز بیرہ آ رہی ہے اور ٹینگو کچھ پتہ نہیں ہے دوستو یہ والے جو سامنے گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سائیڈ پر یہاں پر اکثر جو یہاں پر رہنے والے جو پرندے بیرہ ہیں توتے بیرہ اس طرح کی جو چیزیں بیرہ ہیں ان کے گھر تو یہاں پر ہی بنے ہوئے دوستو انشاءاللہ اگر ہمارا ٹینگو یہاں میں مل گیا تو ٹھیک کہ اگر نہ ملا تو ہم یہاں سے ہی کوئی نہیں کوئی پیرٹ پکڑ لیں گے اپنے رکھنے کے لیے پھر بعد انشاءاللہ اس کو ازاد کر لیں گے اگر ٹیم ہوتا ہوا تو رکھ لیں گے دوستو یہ چیک کریں یہ وہی والے جائے گا جیدر سیوسٹن ٹائگر آیا ہوا تھا تو دوستو ان کو تریسکی اوپیرہ کر لیا تھا جو ٹائگر تھا لیکن آیا ہمارا جو پیرٹ تھا وہ واگ گئے جو آج اس سائیڈ پر ہے وہ سائیڈ پر نہیں ہے دوستو یہاں پر کافی بڑے بڑے دراغت ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج مل پائے گا کیونکہ اس دن تو اس کے آواز پکڑ لیا تھا لیکن آج اس کو کوئی آواز بھی نہیں آرہی مجھے لگتا ہے اس دن ہم نے اس کو در سے پکڑے آج ہوں کئی بہت دور باگی اوپر والی سائیڈ پر چلے گئے لیکن اوپر والی سائیڈ پر ہم جان نہیں سکتے سواجہ سے کیونکہ آگے جنگلی جانوار میں رہے ہیں کافی زیادہ مطلب راستہ بالکل بھی باندھ ہے بالکل باندھ اس دن کا راستہ ہمارے پاس رہتے ہیں آج سے پہلے اس نے اسے کبھی بھی نہیں کیا جب بیچا تھا توڑ کر واپس خود ہی آجاتا تھا لیکن گائر کی اوپر بیٹھا رہتا تھا لیکن آج وہ بھاگے اس کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے وہ کہاں چلا گیا ہے کیا کرے ہو یہ بات ہوئے ملنا تو اس کا کافی زیادہ مشکل یہ چیک کریں دوستو کیسی جاری ہیں یہاں پر بنی ہوئی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئی ہمیں مل پائے گا اس دن تو آواز ویر آ رہی تھی اس کے ہم نے پکڑ لیا تھا آج نہیں آ رہی کچھ بھی آواز ویرہ اس کی کیا کریں ہم دوستو یہ جاری ہاں پر درستی ہو درستوں کی اوپر دیکھو کہ مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر جاتے ہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں لگتا وہ آج ہمیں ملے گا اس دن تو آواز ویرہ آ رہی تھی ہم نے پکڑ لیا تھا آج نہیں آ رہی کوئی آواز ویرہ بھی یہ چیک کریں دوستو اوپر سے مطلب بور پرندوں کی آواز ویرہ آ رہی اوروں کو گھر ویرہ وہ یہاں پر بننے ہوئے دوستو یہ چیک کریں جسے کوئی آواز ویرہ آ رہی ہے جیسے جو آج کوئی ساپ پہ رہنی ہوتا ادھر ہاں دیکھتے ہیں اس سائیڈ پر دیکھتے ہیں اوپر والی سائیڈ کیوں پر نہیں اوپر والی سائیڈ جو ہے نا ادھر پاس ادھر پاس نہیں جاتا اس دن ہم نے اس کو ادھر سے پکڑے نا یہ وڑ جیکہ تھی نا دوستو ادھر گرہ ہوا تھا تو ہم نے اس کو پکڑ گیا تھا پہلے ولاگ میں آپ کو یاد ہوگا لیکن وہ یار آج پھر باگ گیا جیسی سو اگر ٹائم تھا انہوں نے اس کو کھولے وہ پھر یہاں سے اڑ کے پھر باگ گیا آج سمجھ نہیں کیا کریں دو جو آج میرا دل کا وہ جو سامنے اور پیرٹ کی گھر ویرا بنی ہوئے ان کو ادھر دیکھتے ہیں کیا پاس ہمارا ٹنگو دوسرے جو پیرٹ ان کے پاس ہو لیکن نظر سے اس سائیڈ جانے کا راستہ بھی دوستو بلکل بند ہوئے کافی زیادہ اشار ہوتے ہیں دیکھو اس راستہ راستہ انہوں نے گھر ویرا بنائی وہ سائیڈ کی اوپر وہ دوستو آپ کو سامنے اس کا گھر ویرا بھی ایک نظر آ رہا ہوگا کافی زیادہ اشار ہیں یہ پیرٹ بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں یہ مجھے دوستو جیسی اس کو ٹیم کیا میں نے پار ویرا بننے ہوئے تھے تو اتنا میرے ساتھ آتا تو پیچھے ہی پیچھے آ رہا تھا مطلب اسے شو کر رہا تھا جیسے میں بہت زیادہ ٹیم ہوں لیکن آج اس کو جیسی موقع ملے وہ پھر بھاگ گئے ہمارے پاس سے میرا دل کر رہا ہے تم اس سائل پر جا کے دیکھو آخری دفعہ میں اس سائل پر دیکھتوں اگر مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پر چل جلتے ہیں چلو